جتنے بھی ولی گزرے سب داڑی والے جتنی نبی گزرے سب داڑی والے جتنے بزرگانے دن سب داڑی والے داڑی مڈانا کٹانا ایک مشت کمر اچھا بیزائن میں داڑی بن لیتا ہے ہاں اسی میں دل بنا لیتے ہیں کچھ بیٹے ادھر تو بنتا ہی تھا نا ائرپورٹ رنوے یہاں سے آ تھا بال یہاں سے یوں صفحہ چڑھ کر لیا یہاں جیسے کھنزیر کے بال نہیں کھلی رہے تھے یہاں ہیلیکاپٹر اترے نا تو ادھر آکے ٹن یہاں کلے یہ پورا بڑھیاں سے رنوے بنایا جاتا ہے اس پر اب پھر یہ بھی دیکھا اسی ٹکلے کے اندر جو ہاپ ٹکلا ہوتا ہے اسی میں دل بنا لیتے ہیں اسی بلوے کے اندر اور اسی میں تیر گھوزا لیتے ہیں بال کا ہمیں بددو کیوں اولاد ہوتا ہوا کیا یا پھٹی پھٹی پہنٹے پہنٹے پیسہ دیکھے پھٹی 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 پھٹے ہمارے بچپن نے جب کسی چور کو پولیس پکڑتی تھی تو ایک کام کرتی تھی کہیں چی لے کے آڑے تیرے بالکار دیتی تھی تاکہ لوگ سمجھے چھوٹا ہے کم بھٹا ہے چوٹ چور ہے چور اب آج پیسہ دیکھے چور بن رہے ہیں پیسہ دیکھے چور بن رہے ہیں پہنٹے اتنی چھوٹی چھوٹی پھٹی پھٹی پہنتے ہیں اگر یہ آپ کے سامنے روک و سجدہ کر رہے ہوں تو دوباری تک دیکھتا ہے کم بھٹ اپنی بھی نماز خراب کرتا ہے اور پیچھے والوں کے بھی نماز خراب کرتا ہے کام سارا یہودیوں کا کرتے ہو اور پھر دعا یہودیوں کو شکست دے دے ایسی دعاوں میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے آپ ذرا سنت مصطفیٰ کا پیکر بن کے بتاؤنا اگر پیسے سے علم ملتا تو ہر جاہل علامہ بن جاتا ہے ہم نے دیکھا بمبئی میں بڑے بڑے سٹھی آئی وے سیٹھوں کو یہ بھنگار کے سیٹھ ہیں یہ چندی کے سیٹھ ہیں جنہیں کس کی سیٹھ ہیں مہر ان کو دستقاط کناتا نہیں ہوتا ایسے پکڑتے ہیں ٹھٹی نہیں دیکھا ہے ٹھٹی ٹھیک ٹانگ یوں یوں کرتے ہیں دستقاط کرتے ہیں اگر پیسے سے علم ملتا نا تو ہمارے دیش کے بہت بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اب تک اپنی ڈگری نہیں دکھا پائیں جی باوجود بے شمار مطالبہ کرنا اب تک ڈگری نہیں بتا پائیں پیسے سے کر ڈگری ملتی نا تو اب تک وہ بھی بن جاتے مہد ہے پورا دیش کیا پوری دنیا کنفیوزے پڑا لکھا ہے بھی تو پیسوں سے علم نہیں ملتا ہے ذالکہ فضل اللہ یوں تیہ من یشا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا آتا فرما ہے بے شک بے شک حق ہے زندہ بات زندہ بات اللہ کا فضل ہے اپنے بچوں کو موبائل کی دادی اممہ مت پکڑاؤ ابرکا والا اپنے بچوں کو ان کے ہاتھ میں کلم دو یہ کلم وہ ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا نون والقلم وما یسترون رب نے کلم کی قسم اٹھائی ہے قسم ہے کلم کی اور کلم جو کد بھی لکھتا ہے پہلی وہی اقراب اسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللہ علم بالقلم رب نے کلم سے گیان دیا ہے قلم سے علم شکایا پر رہا دیا علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اللہ نے انسان کو وہ کچھ شکھا دیا کلم کے ذریعے سے جو جانتے ہی نہیں تھا ہمارے بچے چھے چھے مہینے کے تیر تیر مہینے کے زیادہ بچے روتے روتے ہوتے نا تو اب امی کو زیادہ نکھالا موبائل جڑ ہاں کارٹون ہے دیکھا ہاں 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 ایک دم دھائر ہوتے جا رہا ہے نا آسو بلکل سامان بھادوں ترہا برز ہے اور کارٹون نکھا دے تو جو آسو جہاں تک تشریف وہی رک جائے گا کیا کیا دیکھئے تھا کتنی ٹریننگ کتنی خطناک اگر بچے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو سکتے ہیں اٹھارہ پارے کے حافظ شیخ عبدالقادر جلانی بن کے پیدا ہو سکتے ہیں حضرتِ قطب الدین بختیارے کا کی چودہ پارہ کے حافظ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا اس کا برعکس کوئی ہو تو کیا اگر ماں ناچ دیکھنے والی ہو تو بچے نچنیاں نہیں بنیں گے اگر ماں گانا کی سننے کی عادی ہے تو بچے گوئیے بنیں گے بے حیائی اور بے شرمی کے پرتیک بنیں گے وہ ماں پیدا کرتی تھی نمازی ہنی تلوار کے میدان کے غازی وہ ماں جب بھی لیتی تھی بلائیں دیا کرتی تھی بیٹوں کو دعائیں عبادت میں کٹے بیٹا جوانی شہادت پہ ہو آخر سندگان وہ کیسے ماں تھی آج گھر میں دوستوں کہاں جانا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہو کے اب تو نہیں لیکن پہلے وہ سنچتے ہیں کہ کچھ بولیں گے تو یہ مولانا تقریر میں بول دے گا ہماری عادت ہے کہ ہم ہفتہ بر تقریر بناتے ہیں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سنتے سناتے جب ہفتہ پورا ہوتا ہے تو جمعہ کے دن قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کو لے کر کے ان سنی ہوئی باتوں کا ہم کمپیر کرتے ہیں اسے کہاں سیٹ کریں تو وہ تقریر ہم کرتے ہیں ہم ہر جمعہ کو نئی تقریر کرنی پڑتی ہے اور پانچ ہزار آدمی ہماری تقریر سنتے ہیں ہماری جمعہ میں مسجد میں ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے تقریر بناتے ہیں تو ہمیں ہر جمعہ کو تقریر کرنی پڑتی ہے اس لئے ہمیں دشواری نہیں پیش آتی کہ ہمیں کیا بولنا ہے ٹھیک ہے نا؟ دوسرے یہ کتنی دیر تک بولنا ہمیں اس کی بھی پریشائی نہیں آتی ہے ہم کو یہ بھی شوق نہیں چڑھ رہا تھا کہ آپ بڑے خوش ہو جائیں ہماری تقریر سے لوگ ایسے بھی خوش نہیں ہوتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ انجیکشن ہی نہیں رہتے ہیں ہمارا کام انٹی بائیٹک دبا دینا نہیں ہے کہ اس کو کم سے کم چار مرتبات دوڑائیں جب تک چار ہزار رکعہ اس سے آئینٹ نہیں لیں گے تب تک ہم اس کو انٹی بائیٹک پہ چلاتے رہیں گے ہمارا کام ہے وہیں پہ وہیں اگلی لکھتے ہیں جہاں درد ہوتا ہے وہیں درد ہوتا جہاں پر وہیں اگلی لکھتے ہیں ایک بار وہ چمک لیکن ہم ٹھیک تھا کے علاج کرتے ہیں بڑھیاں سے زخم کی دھلائی ہو جائے گا یاد رکھنا ڈاکٹر مریض کا دشمن نہیں ہوتا ہے مرض کا دشمن ہوتا ہے اگر ڈاکٹر مریض کا دشمن ہو جائے تو اسپتال سے سارے مریض اسپتال کا کپڑا پہنے پہنے بھاگ جائیں گے یا بھاگ جائیں گے یا پھر ان کی خبر بن جائے گے ان کے اسپتال ایسے ہی کوئی مسلح کوئی عالم دین کوئی وائز کوئی مبلک کوئی دائی دین گنہگار کا دشمن نہیں ہوتا ہے گناہوں کا دشمن آج ہماری قوم کے مسلم یوہ ورک کے لوگ جوہ زیادہ کھیلتے ہیں سٹے کھیلتے ہیں عیاشیہ کرتے ہیں بدنگاہی کرتے ہیں شراب پینے کی عادی بن گئے ہیں معاشرہ اتنا پڑا گندہ ہو گیا ہے آوارہ گردی کرنے میں مہارہ تھم رکھنے والے ہیں نچنیوں گوئیوں کی تعداد میں ہماری کونٹیٹی زیادہ ہے جب بھی ہم راستے میں چلتے ہیں تو بہت سارے وہ لمکہ والا تانگی رہتے ہیں گلے میں کیا ٹن ٹنیا بجاتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ہارمونیم بنجو بنجو ہاں گٹار گٹار ہاں تو پندرہ بھی اس کی ٹیم ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ شرمن جانتے ہیں کہ یہ مولانا تو سلام تو کر لیتے ہیں تو سلام جب کرتے ہیں میرے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا آکھ ہے تو یقین مانے اگر دس پندرہ ہے پندرہ تو پندرہ میں صرف بارہ مسلمان ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہے ناچنا گانا پیری قوم کے لوگو اللہ نے تمہیں ناچنے گانے کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجاتا کہ تم ایاشی کرو شراب پیو جوئے کھیلو سٹے لگو اللہ نے دنیا میں تمہیں کمانڈری کرنے کی بھیجاتا جب ہم ٹھیک تھے صحیح تھے ہم نے بیق وقت تین برے آزم پر حکومت کی آج کے چھے سو سال پیچھے جائیے پوری دنیا جنگل میں جہالت کا وجود لے کے پھرتی تھی سب جاہل تھے پوری دنیا کے لوگ علم کہیں تھا تو مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس سارے منگتے سارے بھکاری یورپ کے پڑھنے کے لیے کرتبا کی جامعہ مسجد کے مدرسے میں آتے ہیں وہ ایسی ہی لائن لگاتے تھے مدرسے کے سامنے جیسے آج آپ کانونٹ سکول کے سامنے لائنے سر سر ہمارے پپو کا گڈڈو کا ایڈمیشن کر لیجیے سر ہم ہی کریں نا پیسہ بھی دیں گے فیس بھی بھر کم اور سر سر بھی کریں گے ڈال کے بھی آئیں گے فائن بھی بھریں گے اگر بچے نے اصول اور ضابطہ کو توڑ دیا اور تیرے باپ کا خطا ہے میرے لگا مولینی کی جورت کیسے بھی میرے بڈڈو کو مار لیں یہ ہمارا کیلتا ہے وہاں دو پویم تنکل تنکل تو دونوں پغلا جاتے ہیں ہم ہرے میرا انگریزی بولنے رہا اوہ انگریز کی اولادوں تمہارا فقر انگریز ہی نہیں ہے مصطفیٰ کی زبان اہلِ جنت کی زبان عربی ہے قرآن سیکھو قرآن سیکھاؤ دنیا نے تو تعلیم کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا بارمی کے بعد اتنے شگوفیں نکال دیئے اگر سائنس لیا وہ آپ سٹوڈینٹ ہے تو اس میں بھی الگ ڈینٹل اسپیشلیشت چرم روگ بشے شگن اینٹی ڈاکٹر بون اسپیشلیشت پلازمہ اسپیشلیشت برین اسپیشلیشت قلیجی دلگردہ کا اسپیشلیشت الگ الگ چرچ پچپس سال پڑھتے ہیں ہمارے نبی میں ایک پڑھانے والا پروفیسر ہے محمد اور پڑھنے والے لاکھوں صحابہ ہیں کنڈیشن کتاب ایک ہے چیپٹر ایک ہے اسی کتاب مستوک 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 پڑھاتے ہیں ڈاکٹر بھی بن رہا ہے انجینئر بن رہا ہے لائر بن رہا ہے اور فوجی جرنل کرنے بن رہا ہے کتاب ایک ہے لیکچرر ایک ہے اور یہاں میت کے پروفیسر کے پاس آپ سائنس کا سوال ہے نہیں نہیں مجھے اس کا پتا نہیں اینٹی کے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ بھئی میرا دل تھوڑا دھک پک دھک پک کرنے رہا کہای بھی یہ میرا میٹر نہیں وہ دل والک پاس جائی ہے واہر مصطفیٰ ہر مرض کی دوا محمد کے شہر میں بھی شہر وہ تو صحیح کیسے دوا چاہیے کس مرض کی دوا چاہیے اور یہاں تک من مصطفیٰ نے فرمایا غبار المدین شفاء من کل دا شہائے ستہ کی حدیث آقا فرماتے ہیں مدینے میں اُڑنے والا گرد و غبار جو ہے نا یہ ہر مرض کے لئے شفاء کا کار بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہو تو کوئی صحیح کامل ایمان والا تو غوثیت کبرا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جانتے ہو دجلہ کی ریت پہ بیٹھ کر کے کوئی جنت بنا کے بیچتا تھا بہلول دانا اور امام بخاری امام نسی معروف کرخی جنید بغدادی سری سکتی بوبکر شبلی زنون مصری شیخ عبدالقادر جلانی امام عظم کے فرزندان یعنی کہ آپ کے جو خلفار ہیں حضرت امام ابو یوسف امام محبت بیٹھ کر کے دجلہ کے ریت پر حدیثیں یاد کمتے ہیں مگر ایسا حال کیا ہے انگریزوں نے ویشٹرن کلچر نے بغداد کی تباہی کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو اٹھری کے بعد میں کہ جب میں آج کے چھ سال پہلے بغداد گیا تو دریائے دجلہ کے ریت پر اتر آئے سوچ کر کے یہی وہ ریت ہے جس پہ کبھی بہلول نے جنت بنا کے بے چال دا یہی وہ ریت ہے جہاں اولیاء بیٹھ کر کے درس حدیث سیکھا کرتے تھے یاد کیا کرتے تھے یقین مانیے جب کنارے سے گزرنے لگا میں نے یہ دیکھا کہ اگر دسیوں ٹرک ہوں تو شراب کی بوتلوں سے ٹرک بھر دی جائیں اور پھر بھی شراب کی بوتلیں باقی رہیں گے ہر دکان کے بعد دو دکانیں شراب کی ہر شراب کی دکان کے بعد آرکہ اشترا کی ناچنے والی لڑکیوں کی ناچنے والی لڑکوں کی یہ فہاشی اور بےہائی آئی ہے اسلامی ملکوں میں آپ بتاؤ کاج ہو گیا اور یہ مہودہ جی جو کبھی حضرت ابوبکر پہ بھونکتے ہیں کبھی حضرت عمر پہ بھونکتے ہیں کبھی امہ آئیشہ پہ بھونکتے ہیں کہیں سرکاری امیرے معاویہ پہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں ان کے ہاں ایران میں جائیے دو گھنٹے کی شادی ہو جاتی دو گھنٹے کی شادی ایک گھنٹے کی شادی تو آہیں آپ تم بھی چہرہ دکھانے کے لائکھو سنیوں کو ایک گھنٹے کی شادی چلتے پھرتے شادی کر لی پھر چھوڑ دیا اور مشتر خمینی نے بعض افتا جو کتاب لکھی اس کتاب میں لکھا ہے اپنی ماں کے ساتھ عزو تناسل میں اگر کپڑے بان کر کے وطی کی جائے تو جائز دائے زبان مت کھلوائے وارا ننگا کر دیں گے مادرزاد ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا دامن ہے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے میری نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں ان میں سے جن کی پیر بھی کروگے اللہ تمہیں ہدایت دے دے حضرت عمیرِ معاویہ بھی صحابی ہیں حضرت مولا علی بھی صحابی ہیں حضرت عمیرِ معاویہ بھی صحابی ہیں فاطمہ زہرہ بھی صحابی ہیں حضرت عمیرِ معاویہ بھی صحابی ہیں حسنینِ کریمین بھی صحابی ہیں ایزِ صحابی ہم صحابہ میں فرق نہیں کرتے ہیں اہلِ بیت کا رتبہ اسپیشلی ہے وہ الگ ہے لیکن توہین برداشت نہیں ہے ہر صحابی جنتی ہے اللہ نے بعدہ کیا اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا بعدہ کیا بیس سال تک حضرت عمیرِ معاویہ نے امیر المومنین کی حیثیت سے اسلام کی باگ دور سمال آئے اور بیس سال تک بحیثیتِ بادشاہ اسلام کی خدمت حضرت عمیرِ معاویہ نے کی اگر بیٹا جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کو اس کے باپ پہ تھوپا جائے گا حضرتِ نوح اللہ کے پیغمبر ہیں نبیِ نبی